بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نمک ڈالیں گے آدھا کپ ہم دو چمچ بھر کے زیرہ اجوائیں ڈالیں گے اور ہاتھ کے ہتھیلی سے رگڑ ہی ڈالیں گے تاکہ خوشبو اچھی طرح سے نکل جائیں یہاں آدھا کپ ہم نے گھی کا استعمال کیا ہے گھی ڈالیں گے گھی سے خستے سموسے بنتے ہیں اور بہت اچھے بنتے ہیں خستہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں سموسے تو آئل کا استعمال نہیں کریے گا یہاں گھی کا ہی استعمال کریے گا اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کہ مٹھی ہماری بننے لگے تو سمجھ جائیں کہ بلکل صحیح ہمارا گھی ہے اس میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مٹھی بننے لگی تھی اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گون لیں گے سخت ڈو ہمیں تیار کرنا ہے اس کی سموسوں کی سخت ڈو تیار کرنا ہے اسے بس گون کے اچھی طرح سے سخت ہاتھ سے اور یہاں اسے آدھا گھنٹے کے لئے ٹھہرانے رکھ دیں گے یہاں ہم سموسے کی فیلنگ تیار کریں گے ایک چمچ اویل میں آدھا چمچ ہم نے زیرا ڈالا آدھا چمچ حلدی اپنے ٹیس کے حساب سے آدھا چمچ ہم کٹی بھی مرچے ڈال لیں اور اب اس میں آلو ڈالیں گے مٹر ہم نے اُبال لیا تھے آدھا کپ مٹر ڈالیں گے اور اسے میکس کریں گے سموسوں کی فیلنگ جلدی تیار ہو جاتی ہے بہت اچھی بنتی ہے اب پودینہ دالیں گے سموسوں میں پودینہ ڈالتا ہے دو ہاری مرچے ڈالیں گے بھاریک کٹ کے آپ اسے میکس کریں گے یہاں ہم نمک ڈالیں گے اپنے ٹیس کے حساب سے ہم نے آدھا چمچ سے تھوڑا سا کم ڈالا ہے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے روٹی ہمیں بیلنا ہے سموسوں کی بلکل یونک اس ٹائل میں اس کا شیپ بہت اچھا بن کے نکلتا ہے بلکل باریک ہم نے روٹی بیل لی ہے سامنے کے ساتھ سے کٹنگ کریں گے اس طرح سامنے کے طرف سے دونوں طرف سے کٹنگ کر لیں گے پانی لگا لیں گے جو اسے پہ ہم نے کٹنگ کری اس پہ ہم پانی لگائیں گے جو فیلنگ ہم نے بنائی تھی اس کے پر ایک چمچ یا دیر چمچ اس سے زیادہ نہیں کہ فیلنگ بھاڑ نہ نکلے سامنے سے پٹی اٹھا کر اس کے اپر سموسوں کے پر پلٹیں گے اور پانی لگائیں گے اچھی طرح سے نچالی پٹی پہ بھی اور اسے سائٹوں سے دبا دیں گے چاروں طرف سے اچھی طرح سے دبانا ہے کہ فیلنگ بھاڑ نہ نکلیں دونوں طرف سے اچھی طرح سے ہمیں دبا کے سموسوں کو اچھی طرح سے دبانا ہے پٹیاں کٹ لیں گے دونوں طرف سے کٹیں گے سامنے سے بھی اسی طرح کٹیں گے جس طرح اس سائیڈ کی کٹیں گے اور اتنی ہی پتلی کٹنا ہے پٹیاں کٹ گئی ہیں اب اس کو ایک پکڑیں گے اور اسے فول کریں گے اس میں بل دیں گے بل دے کے سامنے کی سائٹ پہ ہم لگائیں گے اور ہم دباتے جائیں گے ساتھ میں پھر دوسری طرح سے اٹھائیں گے اس میں بل دیں گے ہر سٹیپ کو ہم اسی طرح کرتے جائیں گے اور آگے سے بھی دبا دیں گے تاکہ وہ کھلے نہیں اسی طرح دوسری طرف سے بھی ایک ایک سرپ اٹھا کے اسی طرح ہمیں بل دے کے دباتے جانا ہے اچھی طرح سے بہت آسان ریسی پی ہے کوئی مشکل نہیں ہے متفاس ٹائم میں تھوڑا مشکل ہوگی پھر بلکل آسانی سے بن جائیں گے سموں سے یہ کام آپ نے بچوں سے بھی کروا سکتے ہیں بہت آسانی سے اور خوشی سے بچے بنائیں گے بچوں کو تو یونک چیزیں پسند بھی ہوتی ہیں تو آپ لوگ ضرور بنائیں بچوں کو بھی اپنے ساتھ لگائے کریں اسی طرح بچیوں کو کام کرنا آ جاتا ہے اور رمضانوں میں تو یہ بہت اچھے لگتے ہیں بنانا ہر نئی چیز بنا کے استعمال کرنا تو آپ لوگ سموں سے رمضانوں میں بنائیے گا اور سب کا دل جیتیے گا اسی طرح بنا کے یہ دیکھیں بن کے بس تیار ہو گیا سامنے سے پٹی اٹھا کے اس کو بھی فول کر کے دبا دیں گے اچھی طرح سے تیار ہو گیا ہمارا یونک سٹائل میں سموں سے اب جائیں پرانے سموں سے کو بھول اور نئے سٹائل میں بنائیں سموں سے یہ دیکھیں ماشاللہ کتنا اچھا بنا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر اوئل ہم نے گرمن کرنے رکھ دیا تھا اس میں فرائی کر لیں گے ہلکی آج میں ہمیں فرائی کرنا اسے تیز آج میں ہمیں فرائی نہیں کرنا ہلکی آج میں فرائی کریں گے اور ہلکی ہلکی ہاتھ سے اسے ٹن کرتے جائیں گے یہاں گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں ابھی تک آپ لوگ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کومنٹس کریں یہاں گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں بس اب ہمیں نکال لیں گے یہاں پر نکال لیں گے اور پھر سرف کر دیں گے ماشاءاللہ دیکھیں شکل کتنی اچھی آئی ہے یہاں سرف کر دی ہیں ماشاءاللہ سے بن کے تیار ہیں بہت ہی خستہ قراریں سمو سے بنیتے ہیں اوپر سے کرس پی اور اندر سے نرم ملائیں سمو سے بن کے تیار ہوئے تھے بہت زائقیں والے بنے تھے آپ لوگ ضرور بنائے گا اور گھر والوں کا دل جتیے گا اور رمضان شپیشل میں تو یہ ضرور بنا کے مہمانوں کے سامنے رکھے گا مہمان بھی تعریف کرنے سے رکیں گے نہیں آپ کی آپ توڑ کے دکھائیں گے اور کھائیں گے ہم ماشاءاللہ کتنے اچھے بن کے تیار ہوئے ہیں چلیں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی